موسیقی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو ہماری طرح سے السلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا جب لائی پر دنوں پہنگی بسنے والے سب ناظرین کو عذاب ارز کرتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افریقہ کے جنون مباقیہ ایک چھوٹے مگر انتہائی شرمناعہ کو رنگین ترین تحضیب رکھنے والے ملک اسواتینی کی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ملک کے ازیاش ترین بادشاہ کے شرمناع قوانین کے بارے میں اس ملک میں کماری لڑکیوں کو شادی نہ ہونے تب پورا لباس پیننے کی اجازت لیں گے اس ملک میں ہر سال ایک میلہ لگایا جاتا ہے اس میلے میں آنے والی سب کماری لڑکیوں کو بادشاہ کے سامنے درہنہ حالت میں کھڑا کیا جاتا ہے اور بادشاہ ہمیں سے ایک لڑکی کو شادی کے لئے جمتا ہے اس تقریب سے پہلے بادشاہ کے سامنے رکھ کرنے والی خواتین کی پاکیزگی کو یقینی بنانے کے لئے کماری لڑکیوں کی جانچ کی جاتی ہے ہر سال اس تقریب سے یہ مراد ہے کہ بادشاہ شادی کے لئے نئی دیوی کا انتہاب کرے گا جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے اس ملک کے مکمل حقائق جاننے کے لئے ویڈیو کو آہا تک ضرور دیکھیں اسواتینی ہے خواتین کے لئے گائے کسار یا پائے نہ کھانے کا رواج ہے یہ حیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت گائے کا رماک کھاتی ہے تو وہ ذہین ہو جائے گی اگر وہ زبان کھاتی ہے تو وہ اپنے شہر سے بحث کرے گی اگر وہ پائے کھاتی ہے تو وہ باگ جائے گی اسی وجہ سے سوازی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تو کبھی بھی جوتے حریب کر نہ دے اس ملک کا سرکاری نام کنگ بان آف اسواتینی ہے جیسے اس کے اپرانے نام سوازی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ملک کی سرحدیں جنوبی افریقہ اور موزن بیگ سے ملتی ہیں یہ ایک زمین بل ملک ہے اس ملک میں شرح وانگی ہے اکیار سی فیصد ہے ہیلی گینی سوازی لینڈ کی مقامی پرنسی ہے اس ملک میں ڈرائون سائیڈ بائن سائیڈ ہے اور یہاں کا کارلن کورٹ لس دو سو سٹھا سٹھا سٹھ اٹھ میں نیم ڈارٹ ایس گیٹ ہے چھ ستمبر انیس سوٹھا سٹھ کو اس ملک میں برطانیہ سے عذابی خاصل کی امبانی سوازی لینڈ کا بازابتہ انتظامی دار الحکومت اور سب سے بڑا شائر ہے جائر کے لوگ بامبا سوازی لینڈ کا روایتی تنونسا شاہی پارلیمانی دار الحکومت ہے سوازی اور انگریزی یہاں کی سرکاری زبانیں ہیں یہاں کا نظام حکومت واحدانی ریاستی پارلیمانی نظام حکومت ہے مسواتی سوم سوازی لینڈ کا مجودہ بادشاہ ہے جو دنیا دار میں کسرت ازدواج اور اپنے اجازیوں کی وجہ سے مشہور ہے اس بادشاہ کی اس وقت بیویوں کے تعداد تمنہ اور بچوں کے تعداد تیس ہے جبکہ مسواتی کے والد کنگ سبوزہ دونک کی ستر بیویاں اور دو سو دس گچے تھے سوازی لینڈ کی بادشاہ ایک مطلق آنان بادشاہ ہے اور بادشاہ شاہی فرمان کے ذریعے حکوم رانی کرتا ہے بادشاہ کی کتنی بیویوں ہیں یہ پوچھنا ایک برکمیزی سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے بادشاہ کی ستر بیویوں تھی اور یہ ملومات ان کے انتقال کے بعد ہی جاری کی ہے بادشاہ یا کسی ریالٹی کے بارے میں بلا کہنا غیر قرونی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ لا پتہ ہو سکتے ہیں سکافتی لحاظ سے بادشاہ کی بیویاں سب ایک دوسرے کا احترام کرتی ہیں ایک ہی کمپونڈ میں رہتی ہیں تاہم ہر بادشاہ کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے مجودہ بادشاہ مسواتی سونکی اپنے ہر بیوی ایک لڑا شاہی محل میں رہتی ہے بادشاہ کی تمام بیویاں اس کی شاردی کے ہر تقریب میں نئی بیوی کے ساتھ مجود ہوتی ہیں سوازی لینڈ میں اگر آپ زمین کا ایک ٹکڑا حریدنا چاہتے ہیں آپ کو گاؤں کے سربراہ کو گائے میں ادائیگی کرنی ہوگی شاردی کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کو گائے میں دلہن کی قیمت ادائیگی کرنی پڑے گی اسواتینی میں ایک گائے کی قیمت تقریباً پائنچ سو امریکی ڈالر ہے اگر آپ شاہی ہاندان کی شہزادیوں میں سے کسی سے شاردی کرنا چاہتے ہیں تو قیمت تین سو گائیوں تقریب ہو سکتی ہے دو ہزار سترہ کی مردوں شماری کے مطابق سوازی لینڈ کی عربادی دس لاز پرامے ہزار دو سو اٹھتیس نخوص پر مشتمل تھی سوازی ثقافت مختلف تریحی مراحل سے گزرکار سوازی لوگوں کا طرز زندگی اور رواج ہے سوازی لوگوں کی ثقافت میں نسیقی کھانا مازد فن تمیر اور رشتہ بارش عامل ہے سوازی گار خوش گاس کے ساتھ بنی ایک دوائیتی جونپڑی ہے کسرت دوائیت کی وجہ سے ہر بیوی کی اپنی جونپڑی اور سین ہوتا ہے جس کے چاروں طرح سرکنگوں کی بار ہوتی ہے سونے کھانا پکانے اور زہیرہ کرنے کے لئے ہر جونپڑی کے تین حصے ہوتے ہیں بڑے گروں میں مزید حصے بھی ہوتے ہیں جو بیچلت کے پلائٹر اور مہمانیوں کے رہائش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جہاں کے رہائیتی کپڑوں میں ساروں اہم ترین ہوتی ہے جس پر بادشاہ کی تصویر پرینڈ ہوتی ہے سوڑا باننا انتہائی باتنیزی اور ریکنونی سمجھا جاتا ہے کینڈم اور سوازی لینڈ میں کسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے کچھ چیز دینا بہت بری بات سمجھا جاتا ہے ہسواتینی بھی عرابی کی اکسری نسلی طور پر سوازی ہے جس میں تھوڑی تعداد میں زولو اور سفید فارم افریقی شامل ہیں زیادہ تر باتانیزی اور افریقی نسل کے لوگ ہیں اور روایتی طور پر سوازی کاشتکار اوچ رہے ہیں لیکن زیادہ تر اب ایسی سرگرمی کو بڑھتی ہوئی شہری رسمی معاشر تو حکومت مقام کے ساتھ ملا دیتے ہیں کچھ سوازی جنوبے افریقہ کی قانون میں کام کرتے ہیں کل عبادی کا 63 فیصد اسواتینی نے احسائیت کو مانتا ہے پروٹسٹن اور مقامی افریقی کے جگہ دشمول افریقی یہودی اور احسائیوں کے افریقی ترمجتمل ہے اس کے بعد 6 فیصد آبادی پرازومن کا اطلق مذہب ہے 15 فیصد آبادی روایتی نظائب کی پیروی کرتی ہے مولت میں رائے دیگر یا رسائی نظائب میں اسلام دو فیصد بہائی عقیدہ زیر شریعہ پانچ فیصد ہندو مرد زیر شریعہ دو فیصد شامل ہے 2013 میں چودہ یہودی ہاندان بھی زہاں آبادی 2016 تاکہ اسواتینی دنیا میں پہنے سے 49 سال کی عمر کے لوگوں میں ایچ آئی وی یعنی ایرد کا سب سے زیادہ پھلاو رکھتا ہے افریقہ میں ایک سکافی عقیدہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایچ آئی وی ایرد کا علاج کم امت دریں کماری کے ساتھ سو کر کر سکتے ہیں یہ گہرہ عقیدہ ہے جو ایک بڑا مسئلہ بناتا ہے اور اس میں دری کا گاست بنتا ہے اسواتینی کی معاشیت مطمئن ہے معاشیت ہے زرار جنگلات اور کان کو نیکہ جی ڈی پی کا تقریباً 13 فیصل حصہ ہے منوفیکچرنگ ٹیکس ٹائل اور شوگر سے مطلب کا پروسسنگ سروسز جی ڈی پی کا 37 فیصل پیدا کرتی ہے گناہ جنگلات اور کھٹے پھل بھی ملکی معاشیت میں اہم کربار ادا کرتے ہیں سوازی لینڈ اقوام متحدہ دولت و مشتر کا اقوام افریقی یونین مشرقی اور جنوبی افریقی مشتر کا مارکی اور جنوبی افریقی ری ترکیاتی کمیونٹی کا رکن ہے اسواتینی دیسنس فورس سوازی لینڈ کی سرکاری مسئلہ پوچ ہے یہ بنیادی طور پر ملکی حجاج کے دوران استعمال کیا جارتا ہے کچھ سرحد اور کسٹم ڈیوٹیوں کے علاوہ یہ فوج کبھی کسی غیر ملکی جانگ یا تنادلہ میں ملورس نہیں رہی سوازی لینڈ کی جنگلی حجاج اس کے نواتات اور حوانات پر مستمیل تھے ملک میں نمالیہ کی ایک سو سات اور پرندو کی پائنس سو سات ایک سام سوازی لینڈ غیر ممولی سبت اور پہاڑی ہے لینڈسکیپ شمال میں گھوننے والی پہاڑی اور پتھریلی صورت سی شارٹ ویڈیو امید کرتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ دموں کو پساندائی ہو اگر ویڈیو آپ کو چل لگی تو اس حال اظہار نیکے لیکٹ بٹن بنا ہوئے اگر ویڈیو میں میں نے کو غلطی کی تو اس غلطی کو پمینڈ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم جوڑ کریں جاتے ہوئے آپ سے یہی ذارش کروں گا جن دوستوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دباک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گانڈی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش جانے والی ہر منہومات ویڈیو کا تغام حقم ملتا رہے اور آپ دنیا کی منہومات سے اگاہ ہوتے رہے زندگی نے وفا کی تو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ نکھے امان